پہن سکی تیروں ایک کنال ہی سانی دے سکدہ تے گلہ اونا دیاں کردہ پھرنا ہے آج اپنے اپنے گریبان میں جنگیں ہم نے ان سے کتنی وفا کی ہے لامہ صاحب بیٹھیں اور دوستہ باہ بیٹھیں ان کو پوچھنا یہ شہو پورا میں لوگوں کے عمر بے کلیوں کے مالک ہیں ان کے گھر کے پاس لوگ کون بیٹھیاں کو حق پورا دے رہا ہے کون اپنے رشتہ داروں کو حق دے رہا ہے میں لوگوں کو سمجھانا چاہنا جنگیں بوسٹ بیٹھے جے بڑا قیمتی جملائی جے پلے بننے میرے نبی قریبتے کسے گندی اجری سوڑ دی تھی آج جبھی پیس لا تیرے حق چے بیماروں میں تھی یہاں رات پوری کول بیندیاں نے پتر سگڑ بھی لالیں دینے ایتھے میت نے بیخ لیا کر منڈے باروں بیلتے گلان کر رہے ہوں دے اخبار پر رہے ہوں دے پہو دی میت پہی ہوں دی ساس سورے نو جا کے بسترے بشا کے دے رہے ہوں دے پیری ساس نہ نراز ہوئے سورا نہ نراز ہوئے انڈا دی قسمیں بیٹیاں پاڑوئے تھے تو رون رگ پہ دیا نے بچے پھول جا دیا نے پیگ پھول جا دیا نے ابو دی میت کو بیگ ساری آت رہ دیاں دیا ہیں چیرے تو کپڑا پیچھے کر کے ابو ہی گوراں بولتے سے تیری تیہ رون دیا ہی ہے سارا جاگ چوپو بے جاندہ ہے تیہاں رون دیاں رہن دیاں ہیں جنازہ اٹھتا منجی کھچ دیاں ہیں میں نو لوگ کی پوش دے مولوی جی اے تیہاں منجی کھچ دیاں کیوں میں خیہ تیری بادشاہی روسن لگے روہیں گا کے ہسیں گا کہندہ روہاں گا بادشاہی کون گوانگا ہے میں خیہ تیہاں تادر ہو دیاں انہ دا بادشاہ ٹور چلائے جناب جی صبح چھے وجہ اٹھن کوئی ٹوک نہیں سکتا چیز منگر تے کوئی روک نہیں سکتا میں اپنیاں تین بیٹیاں نو اے نا پیار دینا ہے کئی وراں بیگم پوچھ لیں دیئے انہ پیار کر دے جے پیانر میں کیا سسا سو رہاں تے جا کے انہوں نے پیار نہیں ملنا کیا سسا دو دمین کے دے دیاں روٹیاں گر کے دے دیاں نے اے ماں بھاپ دا گھارے جتے بیٹیاں بادشاہی کر دیاں نے میں سب گے پیل کر آیا ہو مصطفیٰہ دا کردار دیکھے آجے لکھد کانا لکھم پھر سول اللہ حسواتم حسانہ میرے نبی دا ندیو سوا دیکھو حضورتی بیٹی دا سوا دیکھو سنیے سنیے ذرا دیاں سے اسوا ہے رسول دیکھو اپنا کردار دیکھو کسے آنکھے کیا فاطمہ تیرے باوے تے کسے گندی ہو دری سٹیے اوے ماں پیانو جے لام خان والے ہو ماں پیانو پڑے آنچہ ضریل کرنے والو ماں پیانو ٹھپڑ مارنے والو ماں باپ ماندے جے ٹوٹ ٹچ بھی لائف تم کونہ تے ہماری زندگی میں ٹرپیل کرنے والے یہ بھی اولاد ہے آنڈینے فاطمہ تیرے باوے تے کسے گندی ہو دری سٹیے آنڈینے چھاؤ دھوڑی دھوڑی آئی بیت اللہ بیچے میرے نبی تو دری پناہ کر کے آنڈینے ابو اے مکے دے کاغر نہیں جاندے میرے بھاوے محمد دیے کنیے شامانے سرکار دے کندے مبارک نو سہارا دے گے بیٹی نے گالنا لالے آو میرے نبی کے آنڈینے چھانلہ جی میں جوانیاں مانے ہو میری لہاڑ پاتھ مار اپنے بابے نو پوت بن کے وہ کھانوالی میری دلیر پاتھ مار اپنے بابے درد نو اپنا درد سمجھن والی ہو میری شیر پاتھ مار اپنی ماں خطی جادی تصویر بن کے میرا گام منہ انوالی میری گام خار پاتھ مار اپنے بابے نو پوتر بن کے وہ کھانوالی میری دلیر بیٹا پاتھ مار اپنے بابے درد دکھنو آپنا دکھ سمجھن والی میری دیف آتھ مار آج کتنے دو تباب رو رے میں دیکھ ریاں چیرے نی ہیلرے سر نی ہیلرے ایڈیتو جونالو گفتگو سنڈ رہنے میں سمجھانا چاہنا ہے اوی لوکاو پوتر دنیا چاہ دگا دے جان دے نے تھی یاں کدی ماں پیانو دگانی دے نیا آگرے بڑے لگو سنڈان لگائیں بیٹیاں میں بیکیا کرو ماں پیانا لڑکے بھی چلے جان دے تھی ماں پیو نا ملن دے کوشش کر دی آئیں ابو ایک برے ہی سوڑا کر لائے لگو سنڈ رہ تو جونالو بڑا کیمتی جملہ کے ان لگائیں ایتے کھڑ لیاں مالے چھے ایک لڑکی دے لڑکے دے شادی ہوئی فیصلہ باد دا واقعہ میں ساتھ سال جمعہ پڑھایا فیصلہ باد تھی گھال سنیا جے پڑی کیمتی ہے تھی ایتے موڑیاں نہیں مٹھیاں یاں ماندے نا انہیں اپنی بیوی نوں کیا کرما لیے انڈ رہی کی میں مکنی ہے کہہ دیئے میں نوں تے پتا نہیں آندہ تیرے ماں پہ آلتے تو دروازہ نہیں کھولنا ہو میرا ماں باپ آگے تو میں نہیں کھولنا ہو تیرے لڑائی موق جائے گی یہ روز لار دینے خدرت ماں لگ دی پہلے لڑکے دے ماں باپ آئے اس مونڈے نے ماں باپ لی دروازہ باند کر دیتا ہو ماں باپ روندے روندے واپس چلے گے چاند دینے گزرے لڑکی دا ماں باپ آیا ہو اس شامہ تک دروازہ نہیں کھولے آؤ شام تو بیٹی دی ماں ماں باپس جان لگے بوئے کے رو پہی اچھا تی ہے میں تے نوں مہینے پیڑ جے رکھے آزی تو آج بوئے تو خالی موڑن دے ہیں ماں لی بوا نہیں کھولے آؤ انہیں کے آسی جا میں نوں رکھلا یا ماں پہ رکھلا لڑکی نے کیا ٹھیکے قسم بوری کرانگے تمہیں ماں پہ چھڑ دے چا میں بھی چھڑ دا مانگے پر شام دا بیلائی یہ جڑو لے جناب ماں واپس جان لگے دڑکی نے ہاتھ خامدے ہاتھ جو چھڑایا ہو بوئے کھول دیتا ہے جڑو لے دروازہ کھولے آنا ماں باپ نوں بازو پکڑ دے اندر لے آئی انہیں خامدے لڑائی نہیں کھتے جھڑا نہیں کھتا ہو ایک سال بار بیٹا پیدایا ہو انہیں خوشی نہیں کھتے پھر بیٹا پیدایا خوشی نہیں کھتے پھر بیٹا پیدایا خوشی نہیں کھتے لوکاوے کے آیا نمونڈا جام دا مبارک لے دا بھی نہیں مبارک دے دا بھی نہیں خوشی کر دا بھی نہیں مٹھیا ہی ون دا بھی نہیں ہاس دا بھی نہیں خوش بھی نہیں ہوتا ہو انہیں چوکتھی بیٹی اللہ پاک نے دے دیتے انہیں لوکاوے کے مٹھیا ہی ون دے جدر مٹھیا ہی دین جاوے رشتے دارا کھن یار تین مونڈے جام میں تے خوشی نہیں بنائی آج مٹھیا یا لے کے آگیا ہوئے تین بیٹے جام میں تے خوشی نہیں بنائی آج خوشی لے گیا بھی آئے آدھا کی کہتے آیا جہ میں دس آگا ہو اپنی بیٹی دا کی کارا کھلے آئے آدھا کی کہتے آیا جہ میں دس آگا ہو ایک پاس سے سوسرا حال بٹھائے ایک پاس سے پیکے بٹھائے تے بیچ بیٹی چوک کے کھڑا ہو گیا ہو تے اچھی اچھی رون لگ پہ آؤ وہ برادری والے ہو آج پچھو نا میں بیٹی وہی کیوں خوشی کی تھی ہے انہیں سال پہلے میری بیوی تے میں قسم کھا دیجی میرا ماں باپ آئے میں دروازہ نہیں کھولنا ہو میری بیوی نے کہا میرا آوے تے میں نہیں کھولنا ہو ایک دن میرا ماں باپ آیا میں رون دیاں کٹ دیتا ہو میں کمرے چے داخل نہیں ہون دیتا ہو پر کہندہ دوسری بڑا ہو جڑے بلے اے میرا ماں باپ بنا دے آیا ہو یہ میرا ساس سوڑا آیا ہو میری بیوی نے کمرے دے جنا پیالا دروازے کھول دیتے ہو میری بیوی نے پاندھو پکر کے بٹھایا ہو میں لڑائی نے کہتے کہ میرا چھڑا کے تو اپنے آنو میل پیئے میرا چھڑا کے اپنے آنال بیٹھ گئے میرے چھڑا کے اپنے آنال بول پیئے آنکہ میرا بیٹا پیدایا ہو میں رون لگ پہ آؤ آج میرا بھی دروازہ بند کرنوالا جام پہ آئے کھیندا دوسرا بیٹا پیدایا ہو میں پھر خور ڈرے آؤ آج میرا بھی دروازہ بند کرنوالا جام پہ آئے تیسرا بیٹا ہویاو کہندہ منو دار پہ گیاو کہندہ چوک تھی بیٹی پیدا ہی تھے میں آج مٹھے آئی ہنڈی ہے منو پچھو میں کیوں ہنڈی ہے آج خوش ہو گئے میرا بھی دروازہ کھولن والی کوئی جم پہئی ہے تھی جاں ماں پہ لیپوے کھول دے دیا نے آج کتنے دوستہ بہا پیٹھے نے تھی یہاں چھڑی پیردے پراہ پہنا چھڑی پیردے عرض کرنا چاہ رہاں آج جنیاں کھاں جو آنسوں نے منو امیدے ایک دلانچہ نرمی لے کے جانگے من لا یرحم ملا یرحمو جڑا کسے درہ ام نے کر داؤ اللہ بھی ہو دے درہ ام نے کر داؤ ہاتم تائی دی بیٹی سامنے کھڑیے میرے نبی نے کالے کملی اتاریے کافر دی بیٹی دار سانکجے آئے آج سکے چاچیاں دیاں پتی جیاں دے سیر چٹے ہوگے رشتے لہور دے ڈیفینچو لفدائے آسر سلیمان دے اندر پہندیاں تیہاں دے سیر چٹے ہوگے میرا ماما رشتے باروں لفدائے ایک میری گال سن لالہار یا ہو ہوئے آسر سلیمان دے آباسی آو ہوئے بدوں کی دے آباسی آو ہوئے گردوئے ملاب تو آنوالے آو آج گال سننا سر مدنی تیرے پینڈ آئے آئے آخری باتاں کر رہے آئے انہوں اپنے دلوے چلے کے جانا ہوں بڑی بڑی میں تیرے گھر سمجھانا چاہنا ہے انہوں پلے بن کے لے جاؤ میرے نبی سامنے کڑے نے ہاتھوں تاہی دی بینڈی دا سار کجے آئے آرمایا پچھے آر جو غلاموں آن دے نے بٹی آؤ آج میرے گھر میں میں تانوں پوچھنا چاہنا ہے کھڑوانی دا دینے ہندہ ہے بیرائی دا دینے کنیانے اپنیاں یتیم پتی جیاں دے کر بکرے پورے بننے نے کنیانے یتیم پتی جیاں دے کر چھترے بننے نے کس میں آسل سلیمان چھے تیرے چار کربانی دے بکرے کڑے ایک بکرا رسی سمید کھول کے رات پر جاہی دے بوئے دے جاؤ پین آپ بکرا دے چلائے سویرے کربانی دے آپ کڑاویں سونا ذرا سویرے بچے اٹھے کربانی دے لیلے دی رسی پڑی دے آسل سلے مان دے چاہو چاہے اُتھو لوکا پچھاو یتیمہ او گریبہ تسی تے روٹی کھان جو رینے اللہ خدا بکرا کے تو بنے آئے ہے میری ماں نے لے آئے اللہ دی کس میں اے بچے فرش دے خوشون میں اللہ عرش عظیمتے خوش ہو جائے گا تیرے کاربنی قربانی پتہ نہیں قبول کے نہیں تیرے یتیم پانجے پتی جیاں دے کاربنی قبول ہو جائے گی اللہ پس بڑا دردہ والا ہے تیریاں پانجیاں پتی جیاں ایدہ لے دن تیرے راہ تک دیا ہے اگر روزے آ رہے نے راشن پاکے تھے لے دا دے آ دو دکان تو لوا دے بھی میری پتی جیاں یتیم نے میری پتی جی یتیم نے جدو تیری بیٹی دلگل پنجا ہزار دا سوٹ پہنے پچ پنجا ہزار دا سوٹ اپنی پتی جی نو پہنایا کر تاکہ انہوں پاپ نہیں لیا کے دے سکدہ پر باپ پل پیار دے دے سکدہ آج یہ چاچے تائے کے پینٹ میں چار کروڑ پتی جیاں نوکر بناہ دیتا ہو سکھول دی دلیب نہیں دلائی یہ نمازی ہر سال ہر چمرا کرتے یہ مستوں کے ملاحار ڈیڑھ سو فٹ بنا دیئے اسی منار کے سائے کے نیچے نمازی کی بیوہ عورت رل گئی اور نمازی ہو جدن نمازی مرے تی نمازی کٹھے ہو کے بیوہ عورتیں کر جایا کرو تی ایک کامنیوں کرنا تیرا بندہ ساڑنا نماز پردہ سی اپنے بچے سبولوں نہیں ٹانے کیوں سنائے تھے سرگلا مرسول صاحب میرے ٹیچر ہے یہ یہاں آپ کے بدوں کی سبول میں پڑھاتے میں بھی ان سے پڑھا ہوں رہ سنے لفظ سن جانے لگا ہوں ان کے پاس بچے چھوڑ کے آئیں کہن پہن کنی تنہا تھی ہزار نہ بھی بارتیں اچھتی تین لاکھ سٹھ ہزار سال داو اٹھ میچے ایک بچہ دس میچے ایک بچہ بار میچے کھن پہن فیس مہندے مانگاؤ پچے دو سالہ چپڑ جانگے نوکری تے لگ جانگے تیرے نمازی پرادی عزت میں بات جائے گے یتیم بھی روڑنوں بات جانگے نوکر بندی بن جائے اب سر بند کے اس مسجد میں چندہ دینگے پر آئیے مسجدوں کو ٹیلوں سے سجانے والوں یہ مسجدوں کو کلینوں سے بچھانے والوں یہ مسجدوں کو کوندی ارمونیم سے سجانے والوں یہ مسجد میں فنوش یہ بتیاں لگانے والوں اسی بتیوں کے نیچے اسی سرم کے نیچے بیوارت کی زندگی رل گئی یتیم بچے نمازی کے رل گئے بتاؤ نمازیوں منہار کے سائے کے نیچے سارے نمازی بیٹھے مجی یتیم بچے گھلی میں رل گئے میرے محمد دی مسجد کچھی سی پر صحابہ دے بچیاں اچھات دین دی سی صحابہ دیاں اور تاں بیوارنو عزت دین دے سی مسجد نبی کچھی سی نبی خجور دے تنے سن پتے آلی مسجد سی پر اپنے نمازیانو عزت وقار دین دے سی آج مسدہ چکلین بیٹھ گئے نمازیاں دیاں جرابان پاٹیاں نے نمازیاں دیاں چادنا پرانیاں نے کسے کرو اور پتی نے مسجد چان کے پچھی آنے بابا تیری پچھلے سال بھی آئی چادر ہے اے سال بھی آئی چادر ہے اور تس سوئے آلامہ صاحب نے میرے تو باق خطا کرنائیں انہاں نے تس سنائیں فرض نماز مسجد جو پڑیا کرو سنتا نقل کار پر لیا کرو فرض مسید تے کے اولیان دے سجے نو خبے دی خبر ہو جے امیر نو غریب دی خبر ہو جے لوڑ مان دی خبر ہو جے کہتے کون بندہ لوڑ مان دے کون بندہ ضرورت مان دے آج مسدہ چکلین چوگلیاں لب بن گیاں کوئی سیٹھ گریب نہیں لبے گاؤ کوئی سیٹھ گریب نہیں لبے گاؤ بلکہ سیٹھ کون گریب بین بھی لگے سیٹھ انکول نہیں بین دے گاؤ اللہ دی قسم اٹھانا ہے اوہ شیٹھاؤ مسجد نماز تاد پڑنا یا کرو جے ہر نماز تو بار کسے نمازی دی ضرورت پوری کرو ہر نماز کے بعد کسی نمازی کو جرابے لے دو کسی کو چادر لے دو کسی کو سوٹ لے دو اللہ نے تمہیں فرض نماز مسجد میں اس لیے بیجے آج کتنے نمازی مسجدوں میں جگڑے کر کے چکلیاں کر کے گھر چلے جاتے ہیں ماں مسجد کے نقرے اس کی چکلیاں کر کے اس کو کہتے ہیں یہ مولوی نقرے کرتے ہیں یہ مولوی ایسے کرتے ہیں سنو یہ میری تقریر کا مچوڑ اپنے دل میں لے کے جاؤ میری یہاں پینامی پیغام نہ کروں میں انہا لگزندی دبا کرنا اللہ بس سنو آلائی بھی مسلمانہ دا نبی ہے نبیانہ دا سبھار اللہ عمر میں برکت برمائے شیط والی ایمان والی زندگی دے میری یہاں پینامی نوٹ کروں میرے براہوی نوٹ کروں آج دی تقریر اگر تو ساپلے بننے تانی زندگی چن کلاب آئے گا میں تے سر اٹینا جیس نوشی یاں لارے ہیں میں تے روٹا ویٹر تے ڈسکاں پھیر رہے ہیں تیری پنجر زمین دے رحمہ دا سوا گا ارش والے نے پھیرنا ہے میں تے سر اپائی جان تانو یہ سمجھان آیا ہے دن دا پولیا رات نو کارا جنو پولیا نہیں آکی جتے ہوئے ایک کملہ انو سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انو سمجھاوے قیڑا آسا تانو سمجھانا ہی ہے مولوی صرف سمجھان جو گینے حدیعت اللہ کو رہے اونچی بولے حدیعت کس کے پاس ہے کسی سے امید نہ رکھو کہ فلاں مجھے حدیعت دے گا اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ جناب جتنے بیٹھے ہیں یہ رائیوینڈ والے تبلیغی جماعت والے اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے صرف یہی بات لوگوں کو سکھاتے ہیں سب کچھ کرتا ہے یہی پاکستان میں پاکستان بنانے کا مقصد یہی انبیاء کے آنے کا مقصد یہی اوریا کا مقصد یہی علماء کرام کا مقصد آج کتنے دوست ہیں تبلیغیوں سے سن سن کے ان کے کان پک چکے ہیں مگر پھر بھی بچہ ڈر جائے تو اس کے گلے میں تویز بان دیتے ہیں اس آصل سلیمان میں میں کتنے بچے دکھا سا دوں جن کی آتھ پہ دوری بندی ہوگی پچھئے نا بھے پتر تو اڈوری کو بننی اے منو واہی بات دیئے اچھا جہے واہی بات دیئے گیا سے جہاں دوری بنننا ہٹ دیئے تے مید دے لے ڈاکٹر آپ ہاں مار دینے ہیں اے ڈوریاں نہ لی وہاں ختم کریئے ہیں انہیں چچی گھر کرتا ہے اے تضابیت الے ڈاکٹر جڑے مید دے آنے ڈاکٹر نے انہیں مار دینے ہیں کئی بندے میں بیکھے اللہ معاف کرے وہ کہنے جی پھلانا چوری داس دیندہ ہے تے جے پھلانا جی چوری داسدہ ہے تے آپ ہاں انویسٹیکیشن پولیسی ختم کرنے اے جو تنہاں کھارے نے تفتیش دیاں تے آپ ہاں جڑا چوری داسدہ انہوں ہی تھانے کانے جو مہنے ہیں کہنے دس پھلانے نے چوری کی تھی مسیح تو جتی کینے چکی لیاو اگر کوئی بتاتا ہے کہ پھلان بندہ جو ہے نا باس بھئی ایک توییت انہیں کر کے دیتا ہے تے میری اٹھی چلن لگ پہیے کہنے دینے نا لوکی گلے چے توییت رکھیا برکت پہ گئی بٹوے چے رکھیا گال چے اگر جے گٹوے چے توییت رکھنا برکت پہن دیئے تے ایک توییت پاکستان دے گلے چے بھی راکھ دا وہ وہ آئی ایم ایف روز منتہ کروندہ ہے رکھو کھڑا کر جائی ہم ترہ لے جائیں اپنا کھا کے اپنا پی کے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے تمہیں کہہ کہہ کے بوڑے ہو گئے وہ حاجی عبدالوحاب صاحب دنیا سے چلے گئے مولانا فائم صاحب دنیا سے چلے گئے میں کتنے دوست مولانا نظر صاحب بڑاپے میں رائمد مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا احمد لہار صاحب ہندوستان سے ادھر آتے ہیں میں سب کو کچھ نہ چاہتا ہوں ان بزرگوں کی اتنی مین تھے آپ کو بات سنا ادھر آپ کی مسجد میں آتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اڑے واری ہین بیٹھو پڑھو پکو قرارو پکو سچی بات وہ سارے موات والے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کھائی جا رہے ہوتے ہیں بولو بھی ایسی ہے نا وہ تبلیغ والے بچارے ادھر ادھر سفرہ لگا کے کہتے ہیں آئیں بیٹھیں آپ کا اکرام کریں اے پینڈ والے اے نا دے سفرے تے بھی اندھریں کدھی کروں ہی پتی لی پکا گے لیایا کرو بھی ہم آپ کا اکرام کریں آپ کی نسرت کے لیے آئے ہیں ہم مولوی تو سعیدیں پڑھیں تو اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے وہ تبلیغ والے ہی تبلیغ کرتے ہیں بس طرح انجموڈے تے رکھے ہوندھا ہے ویچ کرنل جرنل میجر افسر نا جی باپ ڈا دے دجتے جی ہوندھے چلو نکلو اچھا جی چلے جاتے چلو 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 اللہ دے قسم جے تبلیغ آلیا نے انہوں نے پڑھایا نا نا ہوں تھا نہیں تو اے ڈے وڈے افسر نا ہوں انہوں نے پھڑ کے گھٹر چھے تون دن کڑھنے نا لابی کوئی نا آبی سچی گل کر پر یہ تبلیغ کا اثر ہے کہ افسر کی افسری مار دیتے ہیں بولو افسر کی افسری مار دیتے ہیں اب میں تمہیں پوچھتا ہوں تم اتنی دیر تبلیغ والوں کے پاس بھی بیٹھے سب کچھ کیا یہی کئی بندے اپنے تویز داگے پہ گلے پہ تویز راکھ لیتے ہیں چلو جی برکت پوے گی میں انہوں نے کہنا ہے جی دے تینوں کے اندھنے گلے چھے تویز راکھ برکت پہندی پہلو پہے دے میں انہوں سوال کرنے لگا ہے جی دے کے اندھنے نا دس بھی میرا کام نہیں چال دا اکثر بماری آج کر پہی بندیانو اتا ڈے کلے کروڑاں دے ویگے نے پھر بھی تا ڈے پوری نہیں پہندی اتا ڈے ایتھے اصل سلیمان دے چارچ ویرے سینٹر پارک دجی تھی جی چوتھی بن گئی مولوی دی تنہا نہیں ودی اتا ڈے مام مسجدی ودی کیڑا ایمام مسجد کی نام کرسا مولانا بلال صاحب تسی میرے کہن تے دیل وڈا کر کے تین نماز جانچے دوا اچھی مگونی ہیں ایک مغرب دی ایک اشادی ایک فجر دی تین نماز جانچے نماز ہی بہت ہیں اندھے نے تسی دوا اچھی مگونی کی میں اگے تے تسی علی مگا کے دے چلیان دے نا اکثر مولوی علی دوا مگون دے میرے کہنتے اچھی کی اللہ جن نے آصل سلیمان دے بندیان دی تنہا ہے انہی میری کر دے جنہی میری یہ یہاں انہی کر دے کرو گے نا انشاءاللہ بھیٹی لاپ آ گیا مولوی اس لئے ڈر گیا اللہ او مصدہ والے آؤ اگر اپنے امام دی تنہا ہی نہیں بدانی اللہ کرے تاڑا کلاوی پھر دی لکھتے ہی آجے میں یہ مصدہ والے کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے امام کا بھی خیال کریں یہ تبلیغ والے وچارے اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں پھر بھی ہمارے لوگ ان کو باتیں کرتے کرتے ہیں نہیں کہ نہیں کرتے ذرا بات سنیں جو میں بات سمجھونا چاہنا ہے پوری تقریر حضرت صاحب کو میں بھی ادھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ناد خان کو سنا لامہ صاحب نے بھی مجھے سنا ہے ایک کام پیچھویں توریہ ہوندھا ہے ممی ممی یہ تھے بیٹھا رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہون گل جنہیں بیٹھے جنہا سننا لی کتنے دوستہ باپ بیٹھے ہیں وہ تبیت والے نو جا کے آنے جی میرا کام نہیں چل دا ہو جی میری دکان نہیں چل دی ہو جی میرا کام نہیں چل دا ہو اندھا ہے داہی آرمینو پھڑا تیرا چلے نہ چلے میرا چلے گیا ہے ایسے نہیں سواد تے تا دے پہلو تیرا کام چلا ہوئے کیوں بھئی اچھا کئی بندے انہا توییزان تے پکے ہوئے آس ساڑھے لاہور تو لے کے قصور تک تے توییزان دی منڈی لگی ہے نا جتھو مرجی کرالو ہو دروں ہو دروں کوئی مولوی بھی کردا ہوئے تے گسانہ کرنا میں چلے جانا پائی کئی بیچ مولوی بھی بیٹھے ہیں میں انہیں کردے نہیں میں انہیں مثال دین لگا ہے میرے ان لو پا میں پانجا لکھ توییزان کرو مولوی تے کرون عوام میں نے کوئی نہیں کٹا پھر ایک میرا بھی تے مسئلہ لکھ کرو نا ایک توییزان دے ہو ہسی واغڑا دے میٹر دے لائیے تے یونٹی نہ ڈگے بیتاڑے توییزان دے ہو اور سارا کچھ کردے مرجیو مولوی دے میٹر نہیں روک سکتے آج وعدہ کریں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے یار سارے بولیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اسی میں ہماری کامیابی ہے صحابہ والی میند ہماری زندگی میں آجے نبیوں والی میند ہماری زندگی میں آجے صحابہ والا طریقہ ہماری زندگی میں آجے یہی ہماری کامیابی ہے آج کتنے دوستیں یہ جملے یاد کر کے بھی پھر بھی اوروں سے امید رکھتے ہیں ایدر ایت ایت ایڈے آسل سلیمان منگل نو شادیاں بہت کام ہوں دیا ہوں نہیں ہے منگل نو شادیاں دینویں بہت کام پہندے ہوں نے بدا کیا وہاں دینے نہیں جی منگل منو اس دینے بہت کام سود ہے واہ توحید والا این لحسین نے کہا یقین ہمارے دل میں آجے مخلوق سے کچھ نہ ہوں نے کہا یقین ہمارے دل میں آجے اب میں تمہیں پوچھوں نا کہ یہ تبلیغی جماعت کا مل ڈالو نا منگل کو شادی کر کے دکھاؤ نا دنیا کو بتاؤ کہ منگل بھی اللہ کا بنایا دین ہے وضع میں تم نے سارا تمدر میں تم حنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود بتوں سے تمہیں امید دیں منگل سے تمہیں امید دیں بودھ سے تمہیں امید دیں خدا سے نہ امید دیں بتا اس میں اور کافری کے آہا ہے بھئی سارے دن کس کے ہیں تو پھر کیوں ایسے کرتے ہیں آپ دنوں پہ امید نہ رکھیں اللہ پہ یقین اچھا حضرت صاحب یہ تبلیغ والوں کے جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے ساڈیا نمازی پڑھے لکھے تجد گزار بھی ہندے منو اللہ تے بڑی مید اے اککل دے انے ہوں امید ان دیے بندیاں نو بندیاں تے تانو مید سی ناصر مدنی جلسے چھ آئے گا نائیمی ہونا سی مید ٹوٹی جانی ہے ماشاءاللہ اکبر صاحب اے سامی وڈی یہ نوٹ نے چھوٹا دیتا ہے اے اکبر بڑا میر بندہ ہیں اللہ ادھے عمر چھو برکت پائے اے پراہ سارے سلوک اے کدھا پراہ بھی دام دم کردہ ہے ہاں ہو بھی کردہ اچھا بھئی اللہ برکت پائے اچھا بھئی کنے بندے بیٹھے جو میں سوال کرنے لگائے تبلیغی جماعت سکھایا ہے اللہ سولے کا یقین مگر یہ پڑے لکھے بندے آصل سلیمان نے کہتے ہیں منو اللہ تے مید ہے وہ چلیا مید ہندیو بندے نو بندے تے اللہ دے بارے لفظیں مید نہیں کہنا مید میں شاک ہوتا ہے جدوں میں کہنا ہے مجھے اللہ پہ یقین ہے بھلو یقین میں شاک ہوتا ہے موسیٰ نبی نے یقین سی کہ سوٹا ماراں گا اللہ حال کر دوے گا پھر سوٹا ماراں تے رستے بنے سی کی نہیں بنے سی ساڑے بندے مسجد چاکے بھی کہنے اوہ نہیں اللہ تے مید رہا کھلا تے مید رہا اچھا کئیے بھی جملہ بول دیں اللہ دربار چے دیرے ہندہر نہیں وہ چلیا دیر تیرے میرے دربار چندیے اللہ ہاری کائنات دا خالقے مالکے قادرے کلوں مختارے بس تو منگن دی دیر تیرے چے وہ کرم کرم واسطے تیار بیٹھا ہے اچھا بھئی توسی ایک منو سوال دا جو اراد دیٹھا ہی وجہ مولوی بلال صاحب ستے ہون اس مہت پینڈ دا پرانا مولوی ہے کوئی پرانا مولوی ایک ہور لالو کو اسی نبے سال دا بابا جڑا پرانا امام ہوئے پینڈ دا وہ رات دے ٹائی وجہ بھوا کھڑکا ہو وہ اکھا مال دے باہر نکلن تے پچھن بھی خیر ہے تے تُسی آکو مولوی دام کرونا ہے انہیں نا میں سویرے مر جانا ہی بے تو ٹائی وجہ میرے کل آگیا ہے بندہ جڈہ مرضی نیک ہوئے نا ٹائی وجہ بھوا نہیں کھول دا جے کھول بھی لوے تو پیڑا ہی بول دا ہے اللہ اندار روان جاگ دا میں کدی سمدہ نہیں اللہ دے وری اچھی کبھا سبحان اللہ اچھا بھی جس کو اللہ سے پیار ہے آپ کھڑے کرو ہوں درہا مجھے پتا چلا لے ہونا اللہ وری صبح اللہ نکلی تے میں سمجھاں گا بھی کام مارا ہی ہے اللہ وری کی